بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ لوگ استرقہ نہیں کرتے وہ لوگ آگ سے داگ نہیں لگواتے وہ لوگ تطیر سے کام نہیں لیتے اور وہ لوگ اپنے رب پر توقع کرنے والے ہیں میرے بھائیو یہاں غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہم الذین لا يسترقون وہ استرقہ نہیں کرتے یاد رکھیں ایک ہے استرقہ استرقہ بمانا کسی اور سے دم طلب کرنا کسی اور سے کہنا کہ مجھے دم کر یہ ہے استرقہ یعنی کسی سے سوال کرنا کسی کی طرف التفات کرنا اور ایک ہے رکیہ دم کرنا مثلا انسان خود اپنے آپ کو دم کرے یا کوئی دوسرا اپنی مرضی سے کسی کو دم کر دے یہ جائد ہے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے اور یہ بات آپ نے تب ارشاد فرمائی جب آپ سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ ہم اپنے کسی بھائی کو دم کر سکتے ہیں میرے بھائیو ذہن میں رہے کہ دم کرنے کے لیے کچھ شروط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو دم کرنے جا رہے ہیں تو وہ دم جو ہے وہ شریع نصوص کی روشنی میں ہو مثلاً قرآنی آیات سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو دعائیں معہدور ہیں ان کے ذریعے دم کیا جائے ان کے ذریعے دم کیا جائے دم والے جو کلمات ہیں وہ غیر عربی نہ ہوں مجہول نہ ہوں بعض اوقات لوگ اس چیز میں تفریق نہیں کر پاتے کوئی آ کر ان پر تلسم پڑتا ہے سہر پڑتا ہے لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے وہ فائدی کی جگہ نقصان کروا لیتی ہیں باسی میرے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رقیہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دم کرے یا کوئی دوسرا بغیر کہے کہ بغیر مانگے اسے خود دم کر دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو استرقہ ہے دم طلب کرنا اسے ہم ناجائز نہیں کہتے لیکن یہ کمال توحید کے منافی ہے کیونکہ اس میں غیر کی طرف التفات ہے اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے ہر معاملے میں ہر شے میں میرے سامنے تدلل اختیار کریں مجھ سے مانگیں مجھ سے دعا کریں اس لیے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کا یہ وصف بیان کیا ہے وہ استرقہ نہیں کرتے اگر اللہ جل وعالی کی قدع و قدر سے ان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے کسی قسم کی آزمائش آ گئی وہ اس پر سبر کرتے ہیں رب پر توقل کرتے ہیں کسی مخلوق کے سامنے وہ تدلل اختیار نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ التفات نہیں کرتے مخلوقات میں یہ چیز کیا ہے یہ چیز کمال توحیر سے متعلق ہے میرے بھائیو ان باتوں کو سمجھئے اس لیے کسی غیر کے سامنے التفات کرنا مخلوقات میں اس سے رقیہ اس سے دم طلب کرنا یہ چیز کمال توحید کے منافی ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کا یہ پہلا وصف بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے ان کا حساب نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو عذاب ہوگا جب حساب نہیں ہوگا وہ پھر عذاب کیسے اسی طرح میرے بھائیوں اگلا وصف اللہ کے پیغمبر نے کیا بیان فرمایا وَلَا يَخْتُهُونَ اور وہ آگ سے داغ نہیں لگواتے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں میں شیفا ہے شہد کے پینے میں ہجامہ کروانے سے اسی طرح آگ سے داغنے سے لیکن فرمایا کہ میں آگ سے داغنے کو ناپسند کرتا ہوں آگ سے داغنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف آحادیث ثابت ہیں بعد آحادیث میں اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے بعد آحادیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے صحابہ میں سے کسی کو داغ لگایا بعد آحادیث میں اللہ کے رسول نے ایسا نہ کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور بعد آحادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ان تمام آحادیث میں بڑی اندہ تطبیق دی ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس عمل کو کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے اس عمل کو ناپسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناجائد نہیں ہے اور اس عمل کو چھوڑنے والوں کی تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا نہ کرنا افضل ہے اور اس عمل سے کسی کو روکنا ادہار کراہیت کی وجہ سے ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا جنہیں رب دل جلال جنت میں داخل کرے گا نہ ہی حساب ہوگا نہ ہی عذاب ہوگا دوسرا وصف کیا ہے کہ وہ آگ سے داغ نہیں لگواتے اور تیسرا وصف جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بیان کیا جنہیں اللہ کی جنت میں داخل کیا جائے گا بغیر حساب کے بغیر عذاب کے وہ کیا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ اور وہ لوگ تتیر نہیں کرتے یہ تتیر کیا ہے یہ بدشمونی نحوست پکڑنا زمانہ جاہلیت میں مشرقین پرندوں سے فال نکالتے وہ جب کسی سفر کا ارادہ کرتے ایک پرندے کو پکڑتے اسے اڑاتے اگر وہ پرندہ اڑتے وقت دائیں طرف چلا جاتا تو کیا سمجھتے کہ اس سفر میں ہمارے لئے خیر کا پہلو ہے اگر وہ پرندہ اڑتے وقت بائیں جانب چلا جاتا تو سمجھتے کہ اس سفر میں ہمارے لئے شر ہے چنانچہ وہ سفر کو ترک کر دیتے اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَا قَيْرَتُ شِرْقُنَ اَا قَيْرَتُ شِرْقُنِ یہ بدشمونی یہ شرک ہے اور میں معاذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بدشمونی کا جو شرک ہے یہ نحوست پکڑنے کا جو شرک ہے آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے ہر دوسرا تیسرا بندہ اس شرک میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے لوگ کسی کے دیکھنے کو منحوز سمجھتے ہیں کسی کے چلنے کو منحوز سمجھتے ہیں کسی کے آنے کو منحوز سمجھتے ہیں اللہ کے بولنے کو منحوز سمجھتے ہیں پندرہ کے عدد کو منحوز سمجھتے ہیں سفر کے مہینے کو منحوز سمجھتے ہیں حالانکہ کوئی بھی چیز منحوز نہیں ہمارے ہاں ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اگر وہ گھر سے نکلے کسی کو دیکھ لے تو اپنا ارادہ سفر ترک کر دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے فلان کا چہرہ دیکھ لیا میرا سارا دن کالا ہو جائے گا اس لیے میں آج اس کام کے لیے نہیں جا رہا اگر کسی کو گھر کے سامنے کالی بلی نظر آ گئی وہ بھی اس سفر سے ہٹ جاتا ہے اس پروگرام کو ترک کر دیتا ہے کیوں ہو سکتا ہے کہ میرا سارا دن خراب ہو جائے اگر کسی دکاندار کے پاس کوئی ادھار لینے والا صبح و پہلا گہاک آ جائے تو وہ کیا کہتا ہے بونی کرا کے جا ورنہ سارا دن ببرکتی ہوگی اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جوتے پر جوتا چڑھا تو سفر پر جانا ہے گھر کے آنگن میں کوا بولا تو مہمان آنے والا ہے آٹا اڑا تو مہمان آنے والا ہے رات کو جھاڑو نہ دینا اس سے ببرکتی ہوگی قضائے حاجت کے وقت تھوکنا یہ بھی ببرکتی کا باعث ہے میرے بھائیو یہ سارے امور جو ہیں یہ متعلق ہیں بدشگونی کے ان سے اجتناب کریں میرے بھائیو یہ سارے امور اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا اللہ جل وعالی کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے اللہ جل وعالی پر توقل نہیں ہے میرے بھائیو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جو چوتھا وصف بیان کیا ہے وہ یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہ لوگ اپنے رب پر توقل کرتی ہیں جو شخص اس طرقہ نہیں کرتا کسی سے دم طلب نہیں کرتا کیوں کہ اس کے دل میں ربِ دل جلال پر توقل بڑا گہرا اور مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کیا فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ فَهُوَ حَسْلُ جو اللہ پر توقل کرے اللہ خود اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جلل وعالی اور جو آگ سے داگ نہیں لگواتا کیوں اس کا اللہ پر توقل ہوتا ہے ربِ دل جلال کی قضاء و قدر پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور جو کسی کے چہرے کو دیکھ کر کسی جانور سے کسی عدد سے کسی مہینے سے کسی دن سے نحوست نہیں پکڑتا کیوں کیونکہ اس کے دل میں اللہ پر توقل قائم اور مضبوط ہوتا ہے اور ہمارا رب جلل وعالی کیا فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ فَهُوَ حَسْلُ جو اللہ پر توقل کرے اللہ خود اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے میرے بھائیو ایمان رکھیں اس کائنات میں ہر شئے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا جس سے اللہ روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وَعْلَمْ عَنَّ الْعُمَّةِ لَوِجِتَمَعَتْ عَنْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءِ لَمْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءِ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَنِجْتَمَعُ عَنْ دُرُّكَ بِشَيْءِ لَمْ يُضُرُّكَ بِشَيْءِ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلِكَ رُوفِعَتَ الْعَقْلَامِ وَجَفَّةِ الصُّحْف جان لے اے لڑکے ساری انسانیت ساری خلق مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اور اگر ساری خلق جمع ہو جائے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے لکھ کر اکلام خوشک ہو گئے ہیں اور صحف لپیٹ دیے گئے ہیں اس لیے اللہ جل وعالی کی قدع و قدر پر ایمان رکھئے کہ اللہ تقدس و تعالی نے تمام خلق کی مقادیر جو ہیں یہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ ڈالی ہیں اور اس کائنات میں جو کچھ رنما ہو رہا ہے وہ اسی لکھے کے مطابق ہو رہا ہے یاد رکھیں اللہ جل وعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مَا عَسَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْعَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ اَنَّ بْرَآہَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْيِرُ اور نہیں کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی زمین پر یا کسی انسان کے اپنے نفس پر مگر یہ سب کچھ کتاب میں تحریر ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ کے لئے بڑی ہی آسان ہیں لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ تاکہ تم میں سے کوئی کسی چیز کے چھن جانے پر ہو جانے پر افسوس نہ کرے اور نہ ہی کسی کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اس پر فخر کرے اس لئے میرے بھائیو ایک مومن مسلمان کا اللہ جلہ وعالہ کی قضاء و قدر پر ایمان کختہ ہوتا ہے اور وہ اللہ جلہ وعالہ پر توقل کرنے والا ہوتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ کسی اور سے دم طلب نہیں کرتے آگ سے داغ نہیں لگواتے بدشگونی سے کام نہیں لیتے اور اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ جلہ وعالہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کے بغیر عذاب کے مسند احمد کے اندر ایک حدیث وارد ہوئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے التجا کی دعا کی کہ اللہ اس تعداد کو اور بڑھا دے میرے رب نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی میرے رب نے اس تعداد کو بڑھا دیا ہر ایک ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب بغیر عذاب کی اور یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے ایک صاحب کو سنا وہ تقریر کر رہے تھے میں ان کا یہاں نام نہیں لینا چاہتا امید کرتا ہوں کہ ان تک بات پہنچ جائے گی اور وہ اپنی بات سے ریوع کر لیں گے وہ کہہ رہے تھے ہم الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وہ لوگ اس ترقہ نہیں کرتے اس بات کی یہاں شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ نجیومیوں کے پاس جا کر کاہنوں کے پاس جا کر دم نہیں کرواتے حالانکہ یہ بات غیر صحیح ہے یہ جو اس ترقے کا لفظ وارد ہوا ہے یہ شکل عام ہے کہ وہ کسی سے بھی اپنی زبان سے کہہ کر دم طلب نہیں کرتے کہ جائے کہ کاہن یا نجومی کے پاس جائیں ایسے لوگوں کے پاس جانا ہی کفر کے مترادف ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا پھر اس کی بات کی تصدیق کی تو فرمایا کہ اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن و سنت کے ساتھ اس نے کفر کیا اور میں یہاں یہ بات بتلاتا چلوں کہ اس طرقہ کا معنی ہے کہ کسی اور سے چاہے وہ کوئی ہو کسی اور سے دم طلب کرنا کیونکہ اس میں غیر اللہ کی طرف التفات ہے اور یہ بات کیمانے توحید کے تحقیق توحید کے منافی ہے موسیقی